سو ہلو گائز ویلکم بیک ٹو دے چینل تو آج ہم ایکسپلین کریں گے مووی پنگ کٹن کو جو کی انیس سو بیاسی میں رلیز ہوئی تھی یہ کہانی ہے ایک اوکو یاما نام کے ینگ لڑکے کی جو اپنے گھر سے دور شہر میں اکیلا رہتا ہے اور وہ ایک سوپر مارکٹ میں سٹوکر کا کام کرتا ہے اوکو یاما کو آج تک کسی لڑکی کے قریب آنے کا موقع نہیں ملا لیکن ایک دن اچانک سے اس کی بیوٹیفول سسٹر کچھ دنوں کے لیے رہنے اس کے پاس شہر آ جاتی ہے چلیے جانتے ہیں اوکو یاما کی پوری کہانی کو لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں نوری کا کو جو پورے شہر میں گھومتے ہوئے اوکو یاما کا اپارٹمنٹ ڈھونڈ رہی تھی نوری کا دیکھنے میں کافی بیوٹیفول اور اٹریکٹیو ہے نوری کا جیسے ہی اوکو یاما کے اپارٹمنٹ میں آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوکو یاما وہاں پر کچھ اڈلٹ میکزین دیکھ رہا تھا نوری کا کو دیکھتے ہی وہ ساری میکزین کو بیڈ کے نیچے چھپا دیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نوری کا اوکو یاما کے سامنے ہی اپنے کپڑے بدلنے لگتی ہے جس کارن اوکو یاما نوری کا کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے اوکو یاما نوری کا سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کے سامنے ایسے کپڑے نہیں بدلنے چاہیے اور ساتھ ہی اسے یہاں آنے کی وجہ بھی پوچھتا ہے تو نوری کا کہتی ہے کہ میں نے اپنے فیوچر ہسمنٹ کو چھوڑ دیا ہے یہ بات اوکو یاما کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور وہ نوری کا سے پوچھتا ہے کیا تم ابھی بھی میٹا مورے سے پیار کرتی ہو اور شاید تمہارے واپس آنے کا کارن بھی یہی ہے دراصل میٹا مورے اس شہر کے ایک بڑے سے سلون کا مالک ہے اور نوری کا پہلے اسی سلون میں کام کیا کرتی تھی میٹا مورے کے شادی شدہ ہونے کے کارن بھی نوری کا میٹا مورے سے کافی پیار کرتی ہے اب اگلی صبح ہم اوکو یاما کو اس کے دو ساتورو کے ساتھ سوپر مارکٹ میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر اوکو یاما ساتورو کو مارکٹ سے کچھ چیزیں چرانے میں مدد کرتا ہے ادھر نوری کا گھر پر اکیلی کافی زیادہ بور ہونے لگی تھی تو وہ میٹا مورے کے سلون میں فون کرتی ہے اور میٹا مورے کو ملنے کے لیے بھی بولتی ہے آگے ہم میٹا مورے اور نوری کا کو ایک ہوتیل روم میں دیکھتے ہیں جہاں پر ان دونوں کے بیچ ایک رومنٹک سین بھی کریئٹ ہوتا ہے دراصل نوری کا کو میٹا مورے کی عادت لگ چکی ہے اور اسی کارن نوری کا نے اپنے فیوچر ہسمن کو بھی چھوڑ دیا تھا دوسری طرف رات کو جب اوکو یاما اپنے دوست ساتورو سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دوست ایک میکو نام کی وومن کے ساتھ رومینس کر رہا تھا تھوڑے ٹائم بعد ساتورو اوکو یاما کو بتاتا ہے کہ میکو میری کوئی گرل فرنڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مجھے یہاں پر اپنے ساتھ رہنے دیتی ہے اور مجھے اپنے قریب آنے سے بھی نہیں روکتی یہ سب کچھ سننے کے بعد اوکو یاما کو کافی جیلس فیل ہونے لگتا ہے گھر پہنچنے پر اوکو یاما دیکھتا ہے کہ نوری کا ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی لیکن جیسے ہی نوری کا گھر واپس آتی ہے تو اوکو یاما جان بوچ کر سونے کا ناٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ اوکو یاما نوری کا کے اوپر نظر رکھنا چاہتا تھا اب اگلی صبح سوپر مارکٹ کے مالک کو پتا چل جاتا ہے کہ ساتورو نے مارکٹ سے چوری کی تھی تو وہ ساتورو کو جوب سے نکال دیتا ہے رات کو بار میں ڈرنگ کرتے ہوئے اوکو یاما ساتورو سے پوچھتا ہے کہ اب میکو کا کیا ہوگا تو ساتورو کہتا ہے تم فکر مت کرو اس کے ساتھ میرا بریک اپ ہو چکا ہے اور اگر تم چاہو تو تم اس کے پاس جا سکتے ہو اب ساتورو کے کہنے پر اوکو یاما میکو کے پاس چلا جاتا ہے جہاں پر ان دونوں کے بیچ ایک رومانٹک سین بھی create ہوتا ہے دوسری طرف نوری کا بھی میٹا مورے کے ساتھ کافی اچھا سمیں بتا رہی تھی آدھی رات کو نوری کا کے گھر آنے سے پہلے ہی اوکو یاما پھر سے سونے کا ناٹک کرنے لگتا ہے اگلی صبح نوری کا اوکو یاما کو کچھ پیسے دیتی ہے تو اوکو یاما کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو اچھا ہوگا تم انہیں اپنے پاس ہی رکھو اور ویسے بھی اگر تمہیں میری اتنی ہی فکر ہوتی تو تم میٹا مورے کو چھوڑ کر تھوڑا سمیں میرے ساتھ بھی بتاتی جس کے بعد اوکو یاما نراز ہو کر میکو کے پاس چلا جاتا ہے اب اگلے دن سے نوری کا اوکو یاما کے ساتھ بھی اچھا سمیں بتانے لگتی ہے اوکو یاما کو جیسے ہی اس کی سیلری ملتی ہے تو وہ نوری کا کو لے کر شوپنگ پر چلا جاتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی کمپنی کو کافی انجوئے کرتے ہیں اوکو یاما نوری کا کو ایک نئی ڈریس بھی دلاتا ہے لیکن واپس گھر آتے ہی میٹا مورے نوری کا کو ملنے کے لیے بلاتی ہے نوری کا بینہ کچھ سوچے میٹا مورے سے ملنے چلی جاتی ہے اور نوری کا کی یہ بات اوکو یاما کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو اوکو یاما اپنا موہ ٹھیک کرنے کے لیے ایک بار میں چلا جاتا ہے اگلے دن اوکو یاما اور نوری کا کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ دونوں میٹا مورے کو ایک نئی لڑکی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ دیکھ کر نوری کا کافی زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے اوکو یاما کو بھی میٹا مورے پر کافی زیادہ گصہ آتا ہے لیکن نوری کا اوکو یاما کو میٹا مورے سے بات کرنے سے روک دیتی ہے اب رات کو جب اوکو یاما نوری کا کو گھر واپس لے کر آتا ہے تو نوری کا کافی زیادہ نشے کی حالت میں تھی نوری کا اوکو یاما کو اپنے پاس سونے کے لیے بولتی ہے اوکو یاما اب خود کو روک نہیں پا رہا تھا لیکن جیسی ہی وہ نوری کا کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اسے میکو کا فون آتا ہے جس کی حالت کافی خراب تھی اب اوکو یاما میکو کے پاس جا کر اسے کچھ میڈیسن دیتا ہے اور پوری رات میکو کے ساتھ ہی بٹاتا ہے اگلی صوبہ میکو اوکو یاما کو اس کی جان بچانے کے لیے ٹھینکیو بولتی ہے اوکو یاما میکو کے گھر سے سیدھا سوپر مارکٹ میں کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو نوری کا تیار ہو کر اوکو یاما سے ملنے سوپر مارکٹ آ پہنچتی ہے اوکو یاما نوری کا سے کہتا ہے کہ بس دس منٹ کے بعد میرا کام ختم ہونے والا ہے جس کے بعد میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں نوری کا کو لگتا ہے کہ شاید اوکو یاما کسی کو ڈیٹ کر رہا ہے لیکن اوکو یاما جیسے ہی نوری کا کو لے کر میکو کے گھر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میکو وہاں پر کسی اور لڑکے کے قریب آ رہی تھی اوکو یاما سیڑ ہوتے ہوئے وہاں سے واپس سیدھا اپنے گھر آ جاتا ہے اب یہاں پر نوری کا اوکو یاما کو کہتی ہے کہ فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اوکو یاما نوری کا سے پوچھتا ہے کیا تمہیں یاد ہے کل رات ہمارے بیچ کیا ہوا تھا یہ سنتے ہی نوری کا کافی پریشان ہو جاتی ہے اور اوکو یاما سے پوچھتی ہے کہ کل رات ہمارے بیچ کیا ہوا تھا دراصل نوری کا اوکو یاما کو صرف اپنا بھائی سمجھتی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تو اوکو یاما بھی نوری کا سے چھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے بیچ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا مووی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوکو یاما ابھی بھی نوری کا کے قریب آنا چاہتا ہے جہاں پر ہماری یہ مووی ختم ہو جاتی ہے ویل دوستو کیسی لگی آپ کو یہ والی مووی کمنٹ باکس دوارہ ہمیں اپنا قیمتی سجاؤ ضرور دیجئے گا اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہ کیا ہو کہ ار ویڈیو کے ایک لائک ضرور کر دیں اور ہاں دوستو ایسی ہی موویز کے ہندی میں اپ ڈیٹس پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کر لیں جو کہ بلکل فری آف کوسٹ ہے لیکن ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا جس سے کہ آپ کو ریگولر اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے میں ملتا ہوں آپ سب سے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اینڈ ٹیک کیئر